دوستو اگر آپ کی ویڈیوز پہ ویوز نہیں آرہے آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہو رہی تو کنفرم بات ہے کہ آپ کے تھامنیل میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے آڈینس آپ کے تھامنیل پہ کلک کرنا پسند نہیں کر رہی کیوں نہیں کر رہی کیونکہ آپ کو پروفیشنل تھامنیل بنانا نہیں آتا آئی کیچنگ اٹریکٹیو تھامنیل جب تک آپ نہیں بنائیں گے جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کی ویڈیوز پہ ویوز نہیں آئیں گے آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوں گی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تھامنیل بنانے کا ایک ایسا طریقہ سکھاؤں گا آپ کسی بھی کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں کوکنگ ہے ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے کسی بھی کٹیگری سے آپ کا تعلق ہے تو آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو تھامنیل بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا اس سے آپ اپنی کٹیگری کا تھامنیل بنانا سیکھ جائیں گے اگر آپ پروفیشنل تھامنیل بنانا سیکھ جائیں گے تو آپ کی ویڈیوز پر ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا سی ٹی آر بڑھے گا سی ٹی آر کا تعلق جناب آپ کے تھامنیل کے ساتھ ہے سی ٹی آر بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کی ویڈیوز پر ویوز آتے جائیں گے اور آپ کی ویڈیوز یوٹیوب وائرل کر دے گا دوستو چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے پروفریشنل تھامنیل بنانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ویڈیو پر لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل پر اگر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز بروقت مصول ہوتی رہیں موب کرتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر دوستو موبائل فون کی سکرین پر ہم آ چکے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جناب آ جانا ہے اپنے پلے سٹور میں اور پلے سٹور میں آ کے آپ نے کہ تھامڈیل جناب سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ایپ کو دہان سے توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے تاکہ آپ بھی پرفیشنل تھامڈیل بنانا سیکھ جائیں اچھا جناب سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ ایکزل لائپ کو اوپن کریں گے تو سٹارٹنگ میں آپ کو اس طرح کی سکرین نظر آئے گی دہازہ تھامڈیل کے لیے یہ والی سکرین جناب پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ نے تھامڈیل کا سائز جو ہے یہاں سے چوز کر لینا ہے تھامڈیل کے لیے آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو تھری ڈان نظر آئیں گے آپ نے جناب اس پہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایمیج سائز کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے جناب ایمیج سائز پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جناب یہاں پہ کلک کرنا ہے کسٹم پہ کسٹم پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ آ کے یوٹیوب تھامنیل کو سیلیکٹ کر لینا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے اوکے کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اوکے کریں گے تو جناب آپ کے سامنے یہ والی سکرین آ جائے گی اس والی سکرین پہ آپ کا پرفیشنل تھامنیل ہم ڈیزائن کریں گے سب سے پہلے جناب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چوتھے نمبر والی آپشن میں آ جانا ہے فورتھے نمبر پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ آئیں گے کلر میں کلر میں آنے کے بعد جناب آپ کو یہاں پہ کلر نظر آ رہے ہیں وائٹ ہے ریڈ ہے اس کے علاوہ جناب گریڈینٹ میں آ جنگے تو گریڈینٹ میں آ کے ہم کیا کریں گے یہاں پہ دو شیپس لیں گے اپنے تھامنیل کو جناب ہم نے اٹریکٹیو بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں سے چوز کر لینا ہے بلیک اینڈ وائڈ یہاں پہ یہ چوز کر لیا چوز کرنے کے بعد جناب آپ کو یہاں پہ ایک آپشن نظر آ رہی ہے پلس کی آپ نے کیا کرنا ہے پلس والے بٹن پہ کلک کر لینا ہے پلس والے سائن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دو بٹن نظر آئیں گے ایک یہ والا بٹن ہے اور ایک یہ والا بٹن ہے یہاں پہ آپ نے فرس بٹن پہ کلک کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پہ کلر چوز کر لینا ہے آپ کلر پہ کلک کریں گے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے اگر آپ ریڈ چوز کرنا چاہتے ہیں گرین چوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اب بلو کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو it's up to you مثال کے طور پہ یہاں پہ میں چوز کر لیتا ہوں بلیک ٹھیک ہے یہاں پہ بلیک چوز کر لیتے ہیں یہ والا کلر اس پہ اوکے کر دیا دوسرے نمبر پہ جناب اس پہ کلک کیا اور کلر پہ کلک کیا اور یہاں سے ہم چوز کر لیں گے ریڈ کلر جہاں سے ہم تھوڑی سی بلیک شیڈ چوز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو تھامنیل ہے ایک اٹریکٹیو لک دے یہاں پہ جناب اس پہ کلک کر لیا کلک کرنے کے بعد آپ اوکے کریں گے تو یہ جناب آپ کے سامنے ایک اٹریکٹیو لک آگئی ہے بیک گرونڈ کی ٹھیک ہے اب اس کے اوپر سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی پچر لگانی ہے جو پچر آپ اپنے تھامنیل پہ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ پچر جناب آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ والا آپ نے جناب پلس والے سائن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد جناب آپ کو یہاں پہ گیلری کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے گیلری کے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے جب گیلری کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو یہ جناب آپ کو گیلری میں لے جے گا وہ والی پچر جناب آپ نے یہاں پہ امپورٹ کر لینی ہے یہ جناب پچر میں نے پہلے سے ہی اس کا بیگرونڈ چینج کر کے رکھا ہوئے ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بیگرونڈ چینج کر لینا ہے بیگرونڈ کس طرح سے چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں مثال کے طور پہ آپ آتے ہیں گوگل میں گوگل میں آ کے آپ لکھیں گے بیگرونڈ چینج ٹھیک ہے بیگرونڈ ریموو لکھ لیں بیگرونڈ ریموو آپ نے لکھ لیا اور آپ نے فرسٹ والی اوپشن میں جناب یہاں پہ نہیں آنا اس والی اوپشن میں اس والی اوپشن میں کیوں نہیں آنا کیوں کہ یہاں پہ کوالیٹی آپ کو اپڈیٹڈ نہیں ملے گی اچھی کوالیٹی آپ کو جناب ملے گی اڈوب کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ جناب اڈوب کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ جا کے آپ نے آن لائن اپنے بیگرونڈ کو چینج کر لینا ہے اور اس والی ویب سائٹ سے آپ کو اچھے پگزل کے ساتھ اچھی کوالیٹی کے ساتھ آپ کو یہ بیگرونڈ ریموو کر کے دیں گے اس پہ کلک کر لیا کلک کریں گے تو جناب سمپل سا option ہے یہاں پہ آگے آپ نے upload picture پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے stay on web پہ کلک کرنا ہے stay on web پہ کلک کریں گے تو آپ جناب اپنی gallery سے وہ picture choose کریں گے choose کرنے کے بعد جناب آپ کی یہ جو picture ہے اس کا background remove کر کے آپ کی gallery میں یہ automatically save کر دے گا اچھا جناب suppose کر لیا کہ ہمارا جو background ہے وہ remove ہو چکا ہے remove ہونے کے بعد جناب ہم نے اپنی picture کو اپنے thumbnail میں adjust کر لیا ارجسٹ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے it's up to you مثال کے طور پہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ یہ اٹریکٹیو لوک دے رہا ہے اگر آپ اپنی پچر پہ سٹروک لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ تھرڈ والے آپشن میں آئیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ نے یہاں پہ سٹروک والے بٹن پہ کلک کر لینا ہے اور آپ نے اس میں چینجز فیل کرنی ہے یہ دیکھیں جناب انیبل کیا تو یہ جناب سٹروک لگ گئی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یار اس کو شیڈو آپ دیں تو شیڈو کے لیے آپ نے سوائب لیفٹ کرنا ہے اور یہاں پہ شیڈو پہ کلک کریں گے انیبل کریں گے تو یہ جناب آپ کو وائیڈ شیڈو نظر آ رہا ہے یہ اٹریکٹیو لک دیرہا تھام نیل میں یہاں پہ ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں یہ اچھی جناب لک کا آ رہی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پہ ایک شیپ ایڈ کرنی ہے شیپ آپ کو کہاں سے ملے گی یہاں پہ پلس والے بٹن پہ کلک کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پہ شیپ پہ کلک کر دینا ہے شیپ پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے اس کا سائز ایڈجسٹ کر لیں یہاں پہ اس کی جو کورنر ہے کافی شاپ ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک پلس کا سائن نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پلس والے سائن پہ تھوڑی سی اس کی پرسنٹیج کو بڑھا دینا ہے اور آپ کو وہاں پہ کورنر جناب راؤنڈ شیپ میں ہم نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی اٹریکٹیو لک آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے اس طرح سے کلک کر دینا ہے کورنر کو راؤنڈ کرنے کے بعد جناب آپ نے اس سے مزید اٹریکٹیو لک دینی ہے اور اس کے لیے آپ نے آ جانا ہے تیسے نمبر پہ اور یہاں پہ آپ کو ایک کلر کا اپشن نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنے لے ہیں انیبل کریں گے تو آپ کو یہاں بھی یہ دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گریڈینٹ میں آنا ہے اور آپ نے یہاں سے کوئی اٹریکٹیو سا کلر چوز کر لینا ہے اور جناب ہم یہاں سے ڈبل شیڈ چوز کریں گے گریڈینٹ میں آ کے یہ والا کلر ہم نے چوز کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اگر فرض کرنے سے سٹروک دینا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی مزید اٹریکٹیو لک دینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے سٹروک پہ کلک کر لینا ہے تو جناب آپ یہاں پہ وائٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے جناب اگلا کام کیا کرنا ہے اگلا کام جناب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ورڈنگ ایڈ کرنی ہے ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ اے والے سائن پہ اے میں آ کے آپ نے ٹیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہ جناب آپ کے سامنے ٹیکسٹ آ چکا ہے یہاں پہ آپ اردو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور انگلیش بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جناب لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ موبائل پر ایچ ڈی تھامنیل بنانا سیکھیں یہاں پر آپ نے موبائل پر لکھنا ہے اور آپ نے سپیس دے دینی ہے سپیس کیوں دینی ہے سپیس کا لوجک بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ جناب سپیس دی اور آپ نے کیا کرنا ہے اوکے کر دیا اوکے کریں گے تو یہ جناب آپ کے سامنے لکھ آ جائے گی آپ کہیں گے یار زبیر بھائی یہ کس طرح کی لکھ آ رہی ہے جناب آپ کو میں اٹریکٹیو لکھ بنا کے لائی پروف کے طور پر آپ کو دکھاؤں گا اچھا جناب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا فاؤنڈ چینج کرنا ہے موبائل پر آپ نے جو ایچ ڈی تھامنیل ہے وہ آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے انگلیش میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس کا فاؤنڈ چینج کرنا ہے یہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا اکثر یوٹیوبر جناب کنفیوز ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو فاؤنڈ ہے اسے کس طرح سے چینج کیا رہا ہے آپ نے اس کو مزید اٹریکٹیو لکھ دینی ہے اس کے لیے آپ نے اس کا فاؤنڈ چینج کرنا ہے آپ نے اے میں آنا ہے اے میں آ کے فاؤنڈ پر کلک کریں گے مائی فاؤنڈ پر کلک کریں گے اور آپ کو یہاں پہ جمیل نوری نسلک نظر آ رہا ہے آپ نے جناب اس پر کلک کر دینا یہ اس پر کلک کرنا ہے اوکے کر دینا اور یہ جناب آپ لکھ دیکھ سکتے ہیں کتنی اٹریکٹیو لکھ جناب ہمارے سامنے آ چکی ہے اگر آپ اس کو بولڈ کرنا چاہنا ہے تو بولڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ سٹائل کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے سٹائل پہ کلک کر لینا ہے بولڈ پہ کلک کریں گے اور یہ جناب بولڈ ہو چکا ہے یہاں پہ کیا کریں گے تھوڑی سی سپیس کو بڑھا دیں گے اور انگلیش میں یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ایچ ڈی تھامنیل یہاں پہ پلس کے بٹن پہ کلک کیا ٹیکس پہ کلک کیا اور یہاں پہ جناب ہم نے لکھ دیا ایچ ڈی تھامنیل یہاں پہ جناب وائٹ وائٹ کے ساتھ اتنا اٹریکٹ نہیں کر رہا اٹریکٹیو لوک نہیں دے رہا تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے اے پہ آ کے اس کا جو کلر ہے کلر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے میرے مطابق یہاں پہ جو شیڈ اچھی لگے گی اٹریکٹیو لگے گی وہ لگے گی یلو یلو پہ کلک کیا اور ابھی بھی یہاں پہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے ہم کیا کریں گے یا پہ سوائب لیفٹ کر کے یا پہ سٹائل پہ کلک کریں گے اور بولڈ پہ کلک کر دیں گے اور بولڈ پہ کلک کیا مزید اس میں امپرویمنٹ جناب باقی ہے یہاں پہ ہم نے فاؤنڈ میں آ جانا ہے فاؤنڈ میں آنے کے بعد جناب آپ نے وہ والا فاؤنڈ چوز کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں پہ یار آپ کو کوئی بھی فاؤنڈ اچھا لگتا ہے وہ چوز کر لیں مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ بلاؤگر لگتا ہے میں نے بلاؤگر چوز کر کے اوکے کر دیا اور یہ جناب آپ کے سامنے ایک اٹریکٹیو لک آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ جناب آپ اس کو اڈجسٹ کر دیں گے یہاں پہ موبائل پر ایچڈی تھامنیل بنانا سکھیں اس کے بعد جناب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے اس تھامنیل کو فینشنگ لک دینے کے لیے یہاں پہ پلاس والے بٹر پہ کلک کر لینا ہے شیپ پہ کلک کریں گے اور آپ نے یہاں پہ دوبارہ سے ایک شیپ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے جو کورنر ہے تھوڑے سے راؤنڈ کر لینے تاکہ ہمیں مزید اٹریکٹیو لک یہاں پہ نظر آ سکے یہاں سے ہی آپ جناب کیا کریں گے یہاں پہ کلر چینج کر دیں گے اس کا کلرنگ پہ آ کے آپ کیا کریں گے یہاں پہ ییلو کلر چوز کر لیں گے یہ ییلو پہ کلک کر لیا ییلو پہ کلک کرنے کے بعد یہ لک جناب آپ کے سامنے آ چکی ہے یہاں پہ ہم نے جناب اردو ٹائپنگ کر دی ہے اردو ٹائپنگ کے لیے آپ نے پلاس والے بٹن میں آ کے ٹیک پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اور اپنی ہر ویڈیو وائرل کریں یہاں پہ اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد جناب یہ لک آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے وہی جناب یہاں میں مسئلہ آ گیا اس کو اٹریکٹیو لک کس طرح سے آپ کو ملے گی کسی بھی کٹیگری سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے جب تک جمیل نوری نسلک یہاں پہ چوز نہیں کرنا تو جناب لک آپ کو اسی طرح سے ملے گی کوئی بھی آپ کی ویڈیو پہ کلک نہیں کرے گا آپ نے کیا کرنا ہے اے میں آ کے اس کا سب سے پہلے کلر چینج کرنا ہے یہاں پہ آپ نے وہ والا کلر چوز کرنا ہے جو کہ آرڈینس کو اٹریکٹ کرے اور آپ کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ ییلو بارڈر ہے اس کے اوپر آپ کو دو کلر اچھے لگ سکتے ہیں یا ریڈ اچھا لگ سکتا ہے یا پھر آپ کو بلیک اچھا لگ سکتا ہے بلو بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں لیکن مجھے جناب زیادہ جو اچھا لگے گا وہ لگے گا بلیک ٹھیک ہے آپ کو بھی بلیک لگے گا یہ زیادہ ویڈیبل ہے اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا فاؤنڈ چینج کرنا ہے فاؤنڈ کر کے مائے فاؤنڈ میں آگ اور جمعی نوری نسلی کیا اور یہ جناب کتنی خوبصورت لک ہمارے تھامنیل پہ آ چکی ہے اس کو تھوڑا سا آپ کیا کریں گے بولڈ کریں گے سٹائل میں آئیں گے اور بولڈ پہ کلک کر دیں گے اور اوکی سائن پہ کلک کریں گے اور یہ جناب اچھی لک ہمارے سامنے آ گئی ہے موبائل پر ایچ ڈی تھامنیل بنانا سیکھیں اور اپنی ہر ویڈیو وائرل کریں بعد جناب یہاں پہ ہتم نہیں ہو گئی اس کے بعد ہم نے اگلی فینشنگ لک دینی ہے تاکہ پرفیشنل لک ہمارے تھامنیل پہ آ سکے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل فون میں گوگل پہ جا کے ڈیفرنٹ ایمجز آپ نے ڈونلوڈ کر لینے ہے جسے پی این جی بولتے ہیں میں پہلے سی ڈونلوڈ کر چکا ہوں چونکہ ٹائم ہمارے پاس کو اس طرح سے میں اردیس معیل کر دیا ہے روپ کو یہاں میں نے چوت کر لیا روپ کو بھی لگانے کے ایک طریقہ ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہم اس کو فینشنگ لک دے سکے یہ سنگل روپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لئر میں لئر پہ کلک کر دیں لئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پینسل والے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہ پینسل کا سائن ہے پینسل کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے کسی بھی لیئر کی ڈبلکیٹ لیئر کرنے کے لیے آپ نے جناب یہاں پہ کلک کر لینا ہے اور ہمارے پاس ڈبل روپ آ چکی ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح سے ایڈجسٹ کر دینا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ زبیر بھائی یہ کیا کیا آپ نے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس والے بیک گروڈ کے پیچھے لے جانا ہے کس طرح سے لے کے جائیں کہ آپ نے لیئر میں آ جانا ہے لیئر میں آنے کے بعد اس کو جناب یہاں سے پک کر لینا ہے یہاں پہ جو آپ کو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ اس کو پک کریں گے یہاں سے اور آپ جناب اس طرح سے کلک کر دیں گے اسے یہاں پہ سوائب لیفٹ کر کے یہاں پہ پیس کر دیں گے اور وہ جناب روپ اچھی لک ہمارے سامنے آ چکی ہے روپ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ پیچھے جا چکا ہے اس کو جناب اس طرح سے عرڈجسٹ کرنے اس کا بھی سائز تھوڑا سا عرڈجسٹ کریں اور اس طرح سے جناب اس کو پروپر لک دیں تاکہ اٹریکٹیو لک ہمارے تھامنےل پہ آ سکے یہ جناب اس کو میں نے اس طرح سے عرڈجسٹ کر دیا اس کے بعد دوبارہ سے پلاس والے سائن پہ کلک کر لینا ہے گیلری میں آنا ہے گیلری میں آ کے جو بھی تھامنےل آپ یہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے سیکھ کر لینا ہے کلک کر لینا ہے اوکے پہ اور آپ نے اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر کے یہاں پہ پلیس کر دینا ہے دوسرے نمبر پہ دوارد سے پلاس والے بٹن پہ کلک کیا گیلری میں آئے اور آپ نے دوسرا تھام لئے یہاں سے چوز کیا اوکے کیا اور اس طرح سے آپ نے سائز کو ایڈجسٹ کیا ایڈجسٹ کر کے آپ نے اس طرح سے یہاں پلیس کر دیا اس کو آپ مزید اٹریکٹیو لک دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں آپ نے تیسے نمبر پہ آگے سٹوک والے بٹن پہ کلک کر لینا ہے stroke enable کی اور یہاں پہ white choose کر لینا ہے attractive look آپ کے سامنے آ چکی ہے اسی طرح سے آپ نے اس پہ click کیا آپ نے کیا کیا stroke پہ click کیا enable کیا اور آپ نے یہاں پہ white choose کیا یہ مزید attractive look آپ کے سامنے آ چکی ہے یہاں پہ یار آپ youtube کا logo add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو choose کیا اوکے کیا کہیں پہ بھی آپ placing اس کی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ اس کی placing کر دینی ہے اسی طرح سے آپ stroke لگانا چاہ رہے ہیں تو stroke پہ click کیا آپ یہاں پہ black کر دیں یا white کر دیں it's up to you اس کی duplicate layer create کرنا چاہنا ہے تو آپ نے یہاں پہ click کر کے duplicate اس کی جو layer ہے وہ create کر لینی ہے اور یہاں پہ آپ کسی دوسرے corner پہ place کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس طرح سے place کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور option نظر آ رہی ہے تیسے نمبر پہ آ کے stickers کی ٹھیک ہے sticker کی option جناب آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ آپ کو مزید attractive look دینے کے لیے یہ آپ کو مزید ایک extra shade نظر آ رہی ہے کہیں پہ بھی آپ face پہ دینا چاہتے ہیں کسی corner پہ دینا چاہتے ہیں کہیں پہ بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے دیکھیں یہاں پہ مثال کے دور پہ اس طرح سے ہم نے look دے دی تو جناب یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک professional look آ چکی ہے یہ جناب اگر تھامنل اگر کسی market سے بنوائیں گے کسی expert سے بنوائیں گے تو وہ آپ سے تقریباً 25 سے 30,000 روپے چارج کر سکتا ہے کیوں یار آپ اپنی money کو waste کرنا چاہتے ہیں بہتر نہیں ہے کہ آپ professional thumbnail خود بنانا سیکھیں اور خود بنا کے اپنی ہر ویڈیو کو وائرل کریں دوستو یہ ہمارے سامنے attractive look آ چکی ہے یہاں پہ آ کے آپ کو multiple feature نظر آئیں گے اگر جناب یہاں پہ میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں ایک ایک چیز تو ڈیٹ سے دو گھنٹوں میں جناب آج کی ویڈیو کا جو topic ہے complete ہو تو میں نے آپ کو main main points بتا دی ہیں اس کے بعد جو main چیز ہے جہاں پہ آپ آ کے flop ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ اردو نظر نہیں آئے گی آپ یہاں پہ جب a میں آئیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں گے فاؤنڈ میں تو آپ کو یہاں پہ by default دونوں یہاں پہ فاؤنڈ نظر نہیں آئیں گے یہاں پہ آ کے آپ flop ہو جائیں گے تو میں جناب آپ کو flop ہونے نہیں دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جمیل نوری نسلی کو اپنے pixel lab میں download کرنا ہے اس کے لئے جناب آپ نے آ جانا ہے کہاں پہ آپ نے گوگل میں آنا ہے گوگل میں آ کے آپ نے لکھنا ہے جمیل نوری ٹی ٹی ایف آپ نے اس طرح سے لکھ لینا ہے سرچ کرنا ہے سرچ کریں گے اور پہلی ہی ویب سیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے جناب اس پہ کلک کر لینا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دونوں فاؤنڈ آ چکے ہیں جو نوری نسلک بھی اور کشیدہ بھی آپ نے download والے بٹن پہ کلک کر لینا ہے جب آپ download پہ کلک کریں گے تو کچھ ہی دیل میں جناب یہ آپ کے موبائل فون میں آپ کی اس والی فائل کو سیو کر دے گا جب آپ اپنے موبائل فون کے download والے option میں آئیں گے جیسے کہ یہ میں آ چکا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ found show ہو رہا ہے جمیل نوری نسلک آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار اسے extract کریں ٹھیک ہے یہ zip file ہے آپ نے اسے unzip کر دینا ہے آپ نے extract کے بٹن پہ اس طرح سے click کر لینا ہے یہ دونوں فائل آپ کو unzip کر کے دے دے گا یہ آپ کے موبائل فون میں آپ کو show ہو رہی ہے کہ save ہو جائیں گی اب آپ نے آ جانا ہے اپنے pixel lab میں found والے option میں آ کے آپ کو یہاں پہ plus کا button نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ click کر دینا ہے click کریں گے تو یہ جناب دوبارہ سے آپ نے download والے option میں آنا ہے جب download والے option میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو وہ دونوں فائل شو ہو رہی ہیں جن کو آپ نے import کرنا ہے آپ نے دونوں کو جناب اس طرح سے one by one choose کر لینا ہے choose کر کے آپ نے select کر کے ok کر دینا ہے تو یہ جناب آپ کے pixel lab میں دونوں فائل جا چکی ہے دونوں font جناب آپ کے pixel lab میں save ہو چکے ہیں جب تک جناب انہیں choose کر کے آپ ok نہیں کریں گے یہ font آپ کے pixel lab میں نہیں جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کم از کم attractive eye catching thumbnail بنانا سیکھ لیا ہوگا اب آپ نے اپنی اپنی category کے حساب سے یہاں پہ practice کرنی ہے میں نے آپ کو ایک category کا thumbnail بنانا سکھا دیا ہے tools جناب بالکل سیم ہے لیکن آپ نے اپنی اپنی category کے حساب سے اپنے thumbnail کو design کرنا ہے design کر کے آپ نے اپنی ویڈیو کا ctr بڑھانا ہے جب ctr بڑھے گا تو automatically آپ کے ویڈیوز پہ viewز آنا start ہو جائیں گے دوستو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا تو like کر دیں چینل پہ اگر نیا چینل کو subscribe کر لیں bell notification پہ لازمی click کر لیں تاکہ آپ کو future میں تمام ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہے